پرشنہ والی تیرہ دسملوں دو کا پرشنہ تیسرا کہتا ہے گلاب جامون میں اس کے آئے تن کی لگ بھاگ تیس پرتیسٹ چینی کی چاسنی ہوتی ہے پیتالیس گلاب جامونوں میں لگ بھاگ کتنی چاسنی ہوگی جدی پرتے گلاب جامون ایک بیلن کے آکار کا ہے جس کے دونوں سرے اردگول آکار ہیں تتا اس کی لمبائی پانچ سنٹی میٹر اور بیارد دو دسملوں آٹھ سنٹی میٹر ہے تو یہاں پر ایک گلاب جامون ہے اس کے آئے تن کی لگ بھاگ تیس پرتیسٹ چینی کی چاسنی ہوتی ہے پیتالیس گلاب جامونوں میں لگ بھاگ کتنی چاسنی ہوگی جدی پرتے گلاب جامون ایک بیلن کے آکار کا ہے تو یہاں پر چتر کی ساہتہ سے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر پرشنہ کہتا ہے جس کے دونوں سرے اردگول آکار ہیں اس کی لمبائی ہے یہاں پر پانچ سنٹی میٹر یہ لمبائی ہے اور بیاس ہے اس کا دو دسملوں آٹھ سنٹی میٹر تو بیاس ہو گیا اس کا دو دسملوں آٹھ سنٹی میٹر اور دونوں سرے اردگول آکار ہیں یہ والا سرہ اردگول آکار اور یہ والا سرہ اردگول آکار ہیں اب یہاں پر ہم دیکھیں گے چونکہ اس کا بیاس ہے یہاں پر دو دسملوں آٹھ سنٹی میٹر یہ دیا ہوا ہے تو یہاں پر اس جو اوپر کی اور اردگولہ ہے اس کی ترجہ ہو جائے گی یہاں سے یہاں تک آدھی دو دسملوں آٹھ کی تو دو دسملوں آٹھ کی آدھی ہے ایک دسملو چار تو آر برابر ہو گیا ایک دسملو چار اب یہاں پر گوھر کرنے والے بات یہ ہے یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک ترجیاں گولے گی تو یہاں سے یہاں تک کی دوری بھی ایک دسملو چار میٹر ہوگی سنٹی میٹر ہوگی معاف کیجئے اور یہاں سے یہاں تک کی بھی ایک دسملو چار سنٹی میٹر ہوگی تو یہاں پر یہاں سے یہاں تک ایک دسملو چار ہوگئی اور یہاں سے یہاں تک ایک دسملو چار ہو گئی اور پوری ہے یہاں پر یہ پانچ سنٹی میٹر تو یہاں پر ایک دسملو چار یہ ایک دسملو چار یہ ہو گئی دو دسملو آٹھ اور پوری ہے یہاں سے یہاں تک پانچ سنٹی میٹر تو اس بندو سے اس بندو تک ہو جائے گی یہ پوری پانچ میں سے یہ دو دسملو آٹھ گھٹا دیں گی تو پانچ سنٹی میٹر میں سے دو دسملو آٹھ سنٹی میٹر گھٹا دیں گے تو یہاں مٹھے گا دو دسملوں دو سینٹی میٹر یہاں سے یہاں تک کی تو یہاں پر بیلن ہے یہاں سے یہاں تک تو بیلن کیوں چاہی ہو گئی ایچ برابر دو دسملوں دو سینٹی میٹر اور ارد گولے کی ترجہ یہاں پر ہے ہی آر برابر ایک دسملوں چار سینٹی میٹر اب یہاں پر چتر میں یہاں پر دیا ہے آر برابر ایک دسملوں چار سینٹی میٹر ایچ برابر دو دسملوں دو سینٹی میٹر اب یہاں پر پیشنی کہتا ہے کہ 45 غلاب جامون میں لگ بک کتنی چاسنی ہوگی تو یہاں پر پہلے تو ایک غلاب جامون کا آئے ترننے کالیں گی پھر 45 غلاب جامونوں کا آئے ترننے کالیں گی اور اس میں 30 پر 30 چاسنی ہوتی ہے ایک غلاب جامون میں تو پھر غلاب جامونوں میں چاسنی کی مہترہ بھی نکالیں گی تو ہمیں سر پر ایک گلاب جامن کا آیتن نکالنے کے لئے ہمیں چپتر میں ہی دیکھ لیتے ہیں ایک گلاب جامن کا آیتن نکالنے کے لئے پہلے تو ہمیں اس بیلن کا آیتن نکالنا پڑے گا پھر ان دونوں اردگولوں کا آیتن ان دونوں کو جوڑ دیں گے تو ہمیں یہاں پر ایک گلاب جامن کا آیتن نکل آئے گا اور پھر اس ایک گلاب جامن کے آیتن کو 45 گلاب جامن میں بدلنا ہے تو یہاں پر پہتہ لیس کا ایک گلاب جامن کے آیتر میں گناہ کر دیں کہ تو پہتہ لیس گلاب جامنوں کو آیتر نکل آئے گا تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں فورمولا تو یہاں پر سور پر سمدھیا ہے اور برابر ایک دسملوں چار سنٹی میٹر اور بیلن کی اونچائی ایس برابر دو دسملوں دو سنٹی میٹر تو یہاں پر فورمولا ہو جائے ایک گلاب جامن کا آیتر برابر بیلن کا آیتر پلس اردگولے کا آیتر اب چونکہ یہاں پر چکر میں دیئے ہوئے ہیں دو اردگولے اس میں اس گلاب جامن میں تھے یہاں پر اردگولے میں دو کو گناہ کر دیتے ہیں اب یہاں پر بیلن کا آیتر اردگولے کا آیتر کے فورمولے لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر بیلن کا آیتر ہوتا ہے پائی آر سکوائر ایج پلس اب یہاں پر دو انٹو میں لکھ دیتے ہیں اور ارد گولے کا ایتا ہوتا ہے دو بٹے تین پائی آر کا کیو تو یہاں پر لکھ دیتے ہیں دو بٹے تین پائی آر کا کیو اب یہاں پر پائی آر اسکوائر کومن لیتے ہیں دونوں جگہ سے تو یہاں پر پائی آر اسکوائر لے لیے کومن تو یہاں بچا ایچ اب یہاں پر یہ پلس کچن لگاتے ہیں دو کا گناہ دو میں ہوگت ہو جائیں گے چار اور بٹے میں ہے یہ تین کیونکہ ہم نے پائی آر اسکوائر لیے کومن تو یہاں پر پائی چلا گیا اور آر اسکوائر چلا گیا اب یہاں پر آر کیو ہے تو ایک آر یہاں بچا یہاں پر آر لکھ دیتے ہیں اب یہاں پر آگے سالو کرتے ہیں اب یہاں پر سبی کے مان رکھ دیتے ہیں تو پائی کا مان ہوتا ہے بائیس بٹے سات اور ان ٹو میں آر اسکوائر ہے تو آر کا مان ہے ایک دسمل چار تو یہاں پر ایک دسمل چار کا دو بار گناہ کر دیتے ہیں اب یہاں پر یہ بریکٹ لگایا ہے تو یہاں پر آگے سولپ کرتے ہیں تو ایچ کمان یہاں پر دو دسملو دو دیا ہوگا ہے دو دسملو دو پلس چار بٹے تین کو ہم ویسا ہی لکھا رہنے دیتے ہیں یہاں پر آر دیا ہوئے ایک دسملو چار تو یہاں پر ایک دسملو چار لکھ دیتے ہیں اب یہاں پر بائیس بٹے سات کو ویسا ہی لکھا رہنے دیتے ہیں جب ایک دسملو چار کا مونا ایک دسملو چار میں ہوا تو آ جائیں گے ایک دسملو نو چھے اب یہاں پر بریکٹ میں دیکھتے ہیں دو دسملو دو کو ہم بیسا ہی لکھا رہے ہیں یا پھر ایسا لکھتے ہیں دسملو ہٹا دی ہیں تو یہاں پر ہو جائے گا بائیس اور بٹے میں آ جائیں گے دس اس پر کر لکھ سکتے ہیں دو دسملو دو کو بائیس بٹے دس پلس کچھن لگایا اب یہاں پر چودہ کا گوڑا چار میں کرتے ہیں یہاں پر دسملو ہٹا دیتے ہیں تو نیچے آ جائے گا تیس تین کا ہو جائے گا تیس تو یہاں چودہ کا گونہ چار میں دیں گے تو آئے گا چودہ جو گے چھپن تو یہاں پر چھپن لگ دیتے ہیں اب یہاں پر سات کا بھاگ دیتے ہیں ایک دسملو نو چھے میں تو یہاں پر دیتے ہیں بھاگ تو سات سات دونی چودہ اور بچے یہاں دسملو لگاتے ہیں پہلے تو چونکہ یہ بھاگنے جا رہا تو دسملو لگا ہے سات دونی چودہ پانچ بچہ چھپن ساتھ اٹھ چھپن جیرو دسملو دو آٹھ آ گیا یہاں پر یہ کٹ جائیں گے دونوں تو یہاں پر بچہ بائیس گوڑے جیرو دسملو دو آٹھ اب یہاں پر لیتے ہیں لسی ایم نیچے تو یہاں آ جائے گا لسی ایم تیس تو یہاں پر لسی ایم آ گیا تیس اب تس کا بھاگ تیس میں دیتے ہیں تو تین بار جائے گا اور تین کا گوڑا بائیس میں کریں گے تو آ جائے گا چھان سٹھ اور یہ پلس کا چن لگایا اور تیس تو تیس کا انسل تو یہاں اوپر وجہ کا چھپن بریکٹ بند کر دیتے ہیں اب یہاں پر جب بائیس میں جیرو دسملو دو آٹھ کا گوڑا کریں گے تو یہاں آئے گا چھ دسملو ایک چھ چھ دسملو ایک چھ اور یہاں پر اب ٹوٹل کر لیتے ہیں دونوں کو تو انٹو چھان سٹھ اٹھ چھپن ہوتا ہے ایک سو بائیس تو یہاں پر ایک سو بائیس اور بٹے میں یہ تیس اب یہاں پر آگے سولپ کرتے ہیں تو چھ دسملو ایک چھکا گوڑا ایک سو بائیس میں کریں گے تو یہاں آئے گا سات سو ان کے ان دسملو پانچ دو اور بٹے میں یہ تیس اب یہاں پر تیس کا بھاگ دیتے ہیں دے دیں گے سات سو ان کے ان دسملو پانچ دو میں تو یہاں آ جائے گا پچیس دسملو جیرو پانچ یہ آیا ہے ایک گلاب جامن کا آئیتن سینٹی میٹر کیوں لگے گئے ہاں پر یہاں پر یہ آگیا ایک گلاب جامن کا آئیتن اب پہتہالیس گلاب جامنوں کا آئیتن تو یہاں پر پہتہالیس گلاب جامنوں کا آئیتن ہوجائے گا پہتہالیس گنہ پچیس دسملو جیرو پانچ تو یہاں پر جب پہتہالیس کا گنہ پچیس دسملو جیرو پانچ میں کریں گے تو یہاں آ جائے گا 1127.2 اب یہاں پر ایک بار پرسنے کو دیکھ لیتے ہیں تو پرسنے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ایک گلاب جامن کے آیتن میں اس کے آیتن کی لگ بھک 30% چینی کی چاسنی ہوتی ہے تو 45 گلاب جامنوں میں لگ بھک کتنی چاسنی ہوگی تو یہاں پر ہم نے ایک گلاب جامن کا آیتن نکال لیا تھا 45 گلاب جامنوں کا آیتن بھی نکال لیا 1127.2 اب یہاں پر کہتا ہے پرسنے کی 45 گلاب جامنوں میں چاسنی کی لگ بھک کتنی ماترہ ہوگی تو اس کے آیتن کی لگ بھک 30% ہے تو یہاں پر 1127.2 کا 30% نکال دیتے ہیں تو یہاں پر 1127.2 کا 30% اب یہاں پر آگے سوالو گٹتے ہیں تو 1127.2 دو وات کو ویسا ہی لکھا رہے ہیں دیتے ہیں گوڑے کا کا مطلب ہوتا ہے گوڑا اور 30 کا مطلب ہوتا ہے بٹے میں سو تو یہاں پر 35 بٹے سو ہو گیا تو یہاں پر جب سو کا بھاگ اس میں دیں گے 1127.2 دو وات میں تو یہ دسم لو یہاں تھا سو میں دو جیرو ہیں تو یہ دسم لو اور یہاں تک کسا کہے گا تو یہاں آجائے 1127.2 دو وات تو یہاں پر ہو جائے گا 1127.2 دو وات اور گوڑے میں یہ 30 تو یہاں پر جب 30 کا گوڑا 1127.2 یہ چینی کی چاشنی کی لگ بھگ ماترہ ہے اور یہی ہمارا آنسر ہے تو آپ اس پرشنے کو اچھے طرح سے نوٹ کر لیجئے بھلے یہ پرشنے تھوڑا کٹھن دکھائی دے رہا ہوں لیکن آپ اسے ایک دو بار سولو کریں گے تو یہاں پر اچھے طرح سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو